حسینیت اور سنیت آپس میں کیا ہے یعنی جہاں حسینیت ہوگی وہاں سنیت ہوگی جہاں سنیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی اس پر میں نے لکھا ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا ہمارے معافتے میں آپ کچھ وہ لوگ اپنے حسینی کہتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے قصیدے پڑھے جا کر ان کے گھروں میں جنہوں نے نبیوں کو بھی معذلہ گناہگار کہا اب اس کی شانے بھی جا کے بیان کریں اور پھر حسینی بھی کہیں آپ نے آپ کو میں کہتا ہوں دھاندلی مت کرو حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا بات بالکل واضح ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا اب یہ کوئی اشرف آسف جلالی نے گامے شاہ اور داتا صاحب کو جزا جزا رکھا ہوا ہے نہیں یہ نفس العمر میں اس طرح ہے یہ شروع سے آیا اس طرح ہے داتا صاحب داتا صاحب ہیں گامے شاہ گامے شاہ اب کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں گامے شاہ اور داتا صاحب ایک ہی ہیں اور ہمارے جیتے ہوئے یہ ایک کر جائے ہیں تو سنویو کانٹ کھو آنکھیں کھو یہ نہ دیکھو کہ کس پیر بڑے کا بیٹا ہے کوئی وہ بڑے یقیناً بڑے تھے لیکن اب ہر ہر بیٹے کا معاصبہ کرو کہ یہ کن کے ذات بیٹھتا ہے اس کی شادی کس کے طرف ہوئی ہوئی ہے یا اس کے بیٹوں کی سسرال کہاں ہیں یا شادی وغیرہ نہیں ویسے یہ ویزے کہاں سے جا کے لیتا ہے وہ جو ایران کی ایٹی ایم ہے اس کے ساتھ اس کے کتنے رابطے ہیں یا خوارج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے صرف ایک بیماری نہیں اب ہم پیرہ دے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارا باپ اتنا بڑا تھا اس نے کتابیں اتنے لکھی ہماری درگاہ اتنی بڑی ہے ہمارا دعلم اتنا بڑا ہے میں نے کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اپنی بات کرو اب گولڑے شریف ختم نبوت کا جلسہ ہو اور تقریریں وہ کر رہے ہیں وہ جو ختم نبوت کے اس انداز کے دشمن ہیں کہ قادیانی نے تو ایک نبی بعد میں مانا اور وہ اپنی کتابوں میں بارہ کا کول کرتے ہیں اور اب ہم بولیں گے تو کہیں گے ہم گولڑا شریف والے ہوتے ہیں میں نے کہا ذکیناً گولڑا شریف گولڑا شریف ہے اور سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب اہل سنت کے تاجور ہیں مگر تم اپنی بات کرو کیوں انہیں دونگوں کو پھیر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ او گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ او گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازے پڑھ نہیں کرتا میں جٹ ہوں میں گندن ہوں میں سجدوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں ان کے تاپے ہوں میں ان کی فکر پر ہوں وہ جو پڑھا گئے میں وہ بیان کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے جو سیدوں نے جو سیدوں نے پڑھایا ہم چٹوں نے پکایا اب ہم نے سنایا تو پچھلوں نے بلایا آپ پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے اس بندے کے جو امام حسد رضی اللہ تعالیٰ کو سکتا ہے شاہ نہیں لفظ شاہ کہ وہ شاہ نہیں ہوتا جو کہا کہ سب کسی کو دے دے حضرت امیر معاویہ سے صلاح پر یہ تب صلاح جو کرے اہل بیعت کے خلاف جو حضرت ابو صفیان کے خلاف بولے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے تان صحابہ پر جو کرے وہ رفضی ہوتا ہے اب اس حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی جو گدی پہ بیٹھا ہے وہ اس رفضی کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساسے زیان جاتا رہا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بیعدب ہو گئے ہیں ہم نے سبق پکایا ہوا ہے بلایا نہیں چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے پھر رب نے توفیق دی ملک ملک پھر کے پڑا اور یہ خوشبوئی کٹھی کی آپ جب سنگاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ نشاور ہے نہیں پہلے اپنے مسام کی بات کرو تمہارے سنگنے میں کچھ فرق ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا اور گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بدعقیدہ کے نمازے پڑھ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے یہ ہیں جنہد زمان امام الاسر امام اعلی سنت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے فرمایا یہاں تک کہ اس مسئلے پر پیر خانے سے جب بات چلی تو پھر انہیں بھی بتایا ہم تو سند والی طریقت رکھتے ہیں سند والی پیری مریدی رکھتے ہیں اب ہمارا جرم کیا ہے ہمیں بچپن میں انہوں نے پڑھایا اور ہم نے اس کو پکایا اللہ کے فضل سے پھر یہ اتنی عمر اسے ثابت کرنے میں گزاری کہ بچپن میں سنا تھا تو دلیل اس کی کیا ہے وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہوئے عرب و عجم میں گھومیں اور آج جب باطل کو ہم دباتے ہیں تو باطل ان سے حمد لے رہا ہے کہ اسے ہی دباؤ جو ہمیں دبا رہا ہے اس لیے جاگ کے رہنا جاگتے رہنا حسینی تو کسیدے پڑ نہیں سکتا وہ گنج بکشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ مجھے عاصف یہ بتلایا میرے سچیار سیدنے تو بیچے بدعقیدہ کے نمازیں پڑھ